اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائن چینل جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کھجوریں اور آپے زمزم آج بہت شدید سردی ہے میں نے آج جو بلوگ شیئر کیا ہے اس پہ میں نے سارا حوال بتایا ہے اپنی روٹین بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آج بہت شدید سردی پڑھ رہی ہے تو برحال کہیں آنا جانا یا جانداری تو کرنی پڑتی ہے تو میں سکول سے واپسی پر اپنی ایک فرینڈ ہے جو میرے نیبرز میں رہتی ہیں ذلکر نین کی امی ان کے گھر چلی گئی کیونکہ وہ ابھی عمرے سے آئی ہیں ان سے ملنے گئی ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے یہ کھجوریں اور آپے زمزم دیا اور یہ اچوا خجور ہے تو چلے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور ان کے گھر میں بیٹھ کے جو میں نے آپ زمزم پیا اور جو خجوریں کھائیں وہ بھی میں شیئر کر دی ہوں یہ تو انہوں نے مجھے گفت دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ وہاں سے آنے کے بعد تھوڑی دس پندرہ منٹ آرام کیا ہے پھر بیٹی کے گھر چلی گئی وہاں سے چائے پی اور چائے پی کے گھر آگئے پھر گھر میں وہی روٹین کے کام ہیں اور اس کے علاوہ آج میں بہت خوش ہوں کیوں خوش ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں جی ویورز زلکنین کی امی کے گھر میں نے آپ زمزم پیا اور مزی سے اچوا خجوریں کھائیں اور ان سے دھیر ساری باتیں کی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی جی ویورز اب میں کرنے ہوں سبا کے لیے کپڑے پریس وہی ڈیلی روٹین کے کام یہ جی صبح کے لیے کپڑے پریس ہو رہے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں میرے ساتھ رہی ہے جی صبح کے لیے سوٹ پریس ہو گیا یہ دیکھئے گا میرا کل کا سوٹ اور اس کے ساتھ میچنگ سوٹر گلافز اور ٹوپی بھی ریڈی یہ بھی سارا کچھ کرے کل کا یہ گلافز بہت اچھے ہوتی ہیں انسان جب کام کرتا ہے تو ویسے جو اگر دوسری گلافز پہن لو تو کام کرنے میں آسانی نہیں ہوتی لیکن جب یہ پہن لو تو کام کرنے میں آسانی رہتی ہے جی ویورز اب میں کرنے لگی ہوں شوز صاحب اور شوز صاحب کر کے میں ان کو باکسز میں رکھ دیتی ہوں جس طرح سے محفوظ رہتی ہیں اور کافی بنانے بھی ہو جائیں تو وہ خراب نہیں رہتے ویسے کہ ویسے ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں پھر جس کلر کا سوٹ ہوتا ہے میں میچنگ شوز میں انرام سے نکال لیتی ہوں یہ شوز صاحب کر کے میں نے ان کو اپنی کبٹ میں رکھ دیا ہے کبٹ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک شوکیس بنایا ہے جو میں نے سٹارٹنگ کے برامے بتایا تھا کہ میں وہاں پہ اپنے شوز صاحب کر کے باکسز کے ساتھ رکھ دیتی ہوں اور پھر سوٹوں ان پہ باکسز پہ بقیدہ میں نے نشانی لگائی ہوتی ہے اور پھر جب میں اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ نکالتی ہوں تو مجھے آسانی ہوتی ہے کہ اس باکس میں یہ شوز ہیں اب سردی چونکہ بہت زیادہ ہے اور مجھے سردی لگتی بھی زیادہ ہے رات کا وقت ہے میں نے روٹین کے اپنے کام ختم کیے تو اب میرا موٹ ہو رہا تھا چائے کے لیے میں اپنے لیے ایک کب چائے بنا رہی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں کیوں خوش ہوں جی ویور ابھی میں نے چائے پی میں نے بہت چائے کو انجوائے کیا بہت اچھا لگا اب میں نے چائے وغیرہ پی لی تو پھارے ہو گئے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ میں کس وجہ سے خوش ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میرے ریلیٹیوز ہیں میری اپنی فیملی ہے اس کے علاوہ میری یوٹیو فیملی بھی ہے جن کے ساتھ میں باتیں کرتی ہوں اور اپنا حالہ وال شیئر کرتی ہوں جی میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میری 50 ویڈیوز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور 275 پلس سبسکرائبر ہیں ان تمام دوستوں کی سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں ان سب کی بہت مشکور ہوں آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ 50 ویڈیوز کے کمپلیٹ ہونے پہ خوش کیوں ہیں میں خوش اس لی ہوں کہ مجھے بات شیئر کرنا بات کرنا اپنا میسیج کنوی کرنا بہت اچھا لگتا ہے میں اپنا کام کر رہی ہوں میں کیسا کام کر رہی ہوں ضرور فیڈ بیک دیں میں اپنی طرف سے بھرپور محنت کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں جو اچھی ریسپی ہو جو اچھی بات ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ میرا کام دیکھ رہے ہیں میری باتیں سن رہے ہیں مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کہ سب کچھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں اللہ کا شکر عطا کرتی ہوں کہ مجھے اس نے اتنے اچھے اچھے فرینز دیئے جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں شیئر کرتے ہیں میں سب کی بہت مشکور ہوں ہاں ویورز آپ خفا نہ ہوا کریں باس پروگرام میں نہیں دیکھ سکتی باس حالکہ میری بہت اچھے فرینز ہیں جو میری ویڈیوز پر کمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں باس دفعہ ان کے پروگرام نہیں دیکھ پاتی کیونکہ سات آٹھ کھنٹے تو میرے باہر گزر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر کے کام جانداری اس لئے میں کبھی نہیں دیکھ پاتی تو آپ لوگ خفا مت ہوا کیجئے جی ویورز میں نے بتا دیا کہ کبھی کبھی میں پروگرام نہیں دیکھ پاتی لیکن میری کوشش ہوتی ہے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے اکثر لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں اور کمنٹ بھی کرتی ہوں اچھا امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا مجھے اپنے خیلات سے ضرور اگا کیجئے کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے فیڈ بیک دیا کیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب مائے چینل انشاءاللہ پھر زندگی رہے تو پھر ملیں گے امید کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ